السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایک اور امپورنٹ چیز جو موسٹ پروربیلی آپ کو ایکزامز میں کام آئے گی اور آپ کے ایکزامز میں اس طرح کا کوئیسن بھی پوسیبلی آ سکتا ہے اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرنا چاہا رہا ہوں ایک جنرل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کوئی بھی فارمولا ڈرائیو کر سکتے ہیں ہم سب کو جیسے بتا ہے دیمیشنل انیلسز کو یوز کر کے ہم کوئی بھی فارمولا کسی بھی فیزیکل کونٹیٹی کا ڈرائیو کر سکتے ہیں اور یہ یاد رکھیں یہ سپیسفیکلی میں نے یہاں پہ جانبوش کے لکھا کہ یہ جو سٹیپس میں یہاں پہ فالو کروں گا ایک کوئی اگزامپل لے کے وہ ہر فارمولا ہر کیس کے لیے سیم یہی سٹیپس آپ نے فالو کرنے ہیں اور کوئی سا بھی فارمولا جو آپ ڈرائیو کرنا چاہیں گے سٹیپس آپ دیکھتی جائے گا آپ کی بک کے اندر پینڈولیم کا کیس ہے پینڈولیم کا ٹائم پیریڈ کا فارمولا ڈرائیو ہوا ہے ہم ٹائم پیریڈ ٹائم پیریڈ آف ماس سپرنگ سسٹم اس کا فارمولا ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں اچھا یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ میں نمبرنگ کروں گا دو سٹیپس جو میں فالو کروں گا اور ساتھ سے یہاں پہ سٹیپس کو اپلائے کرتا ہوا یہ والا فارمولا ڈرائیو کروں گا آپ نے سٹیپس پر بھی دیہان دینا ہے اور جیسے میں ان کو اپلائے کروں گا اس پر بھی دیہان دینا ہے تو یاد رکھیں کوئی سا کیا فارمولا جب آپ ڈرائیو کریں گے تو ہم فارمولا جب ڈرائیو کرتے ہیں تو we do not write the complete name of the quantity rather ہم اس کا symbolic representation کرتے ہیں تو ہم نے جس یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی question میں یہ چیز given ہوگی کہ جتنے بھی آپ کی quantities کی dependence ہے مطلب آپ نے فارمول یہاں پہ time period کو ڈرائیو کرنا ہے تو time period کس کس چیز پہ depend کر رہا ہوگا وہ dependence آپ نے لکھنی ہے dependence is the first اور dependence بہتر ہے آپ مطلب انڈویجیلی لکھیں مطلب پہلے ایک جتنے بھی quantities ہیں ہر ایک کو آپ انڈویجیلی dependent شو کر دو ابھی ہمیں پتا ہے کہ جب وہ dependent کی بات کرتا ہے تو وہ یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ کوئی بھی quantity آپ کے جو اننون quantity ہے جس کا آپ نے فارمولا ڈرائیو کرنا ہے اس کے ساتھ directly proportional مطلب کس طرح ہے square power کے ساتھ ہے single power کے ساتھ ہے یا minus power کے ساتھ ہے inverse square law اور فولو کر رہا ہے نہیں بتا تو جسٹ انیشلی جب ہم لکھتے ہیں ہم dependence کو proportionality کی فارم لکھتے ہیں for example جیسے اگر یہی والا point میں یہاں پہ لکھوں تو ہمارے question میں لازمی اس کے لحاظ سے دیا ہوگا کہ time period depends on دو factors ہوں گے سب سے پہلا ہے for example the mass mass factor the second is spring constant these are those two depending factors جس کے جو یہاں پہ دیئے ہوئے ہوں گے spring constant دیا ہوگا کہ time period کی spring constant پہ dependence ہے اور mass پہ dependence ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے time period ہمیں پتا ہے کہ time period ہم capital T سے represent کرتے ہیں dependence proportionality mass پہ dependence ہے the first factor اب مجھے نہیں پتا اس step تک کہ mass کی کس power کے ساتھ اس time period کی dependence ہے تو ہم یہاں پہ ایک assumed power variable ایک لے رہتے ہیں let's say a then second dependence time period depends on and the second factor is spring constant which is represented by k and raise to a power of b کیونکہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ k کی کس power کے ساتھ time period کی dependence ہے تو ہم نے یہاں پہ جن جن factors کے ساتھ time period کی dependence تھی ان دونوں کو individually لکھ دیا اگر third factor ہوتا تو ہم لکھتے time period depends on the third factor power c اور یاد رکھیں یہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی a کو پہلے لکھ دیں اور اس کی power a raise کر دیں اور m کی power b raise کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے the first step is dependence آپ لکھتے ہیں اور individually لکھتے ہیں پھولر جی اچھا اس کے بعد جو second step ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنی بھی آپ کی dependence ہے ان کو combine کرنا ہے the second step is combine کرنا ہے combine میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھو گے کیونکہ ہم نے time period کا formula drive کرنا ہے تو left side same ہوگی اس کو just ایک بار لکھیں گے اور right side کے جتنے بھی parameters یہ quantities آپ کو نظر رہیں گی ان کو آپس میں multiply کر کے لکھ لیں گے یاد رکھیں right side کی quantities یہاں پہ جتنی observations ہیں ان میں multiply کر کے لکھیں گے then the third step is always convert proportionality یہ جو آپ کا proportional کا sign ہے proportionality into equal sign ہم اس کو equal sign میں convert کریں گے اب یہاں پہ یہ چیز apply کریں تو time period is equal to یہاں پہ constant اب یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو normally ہم k لکھتے ہیں as a constant اس formula کے لحاظ اگر آپ چیک کریں تو آپ کو k already یہاں پہ نظر آ رہے تو وہ ایک confusion create ہو جائے گا اس لیے اب ہر question میں کوئی سب formula drive کرنا rather than k اب بہتر آپ اس طرح constant لکھتے ہیں m power a k power b and آپ نے اس step کو جہاں پہ proportionality کو equal کے sign convert کرتے ہیں اور constant آتا ہے اس کو number کرنا is a mass factor یاد رکھیں اس کو number کرنا and number this equation as equation 1 اس کو equation 1 بولنا لازمی ٹھیک ہے now the next step is just just آپ نے square brackets ڈالنی ہیں جتنی بھی quantities ہیں ان کے round آپ نے square brackets ڈالنی ہیں یہاں پہ اگر آپ یہ چیز دیکھو تو time period میں نے square bracket ڈال دی constant کو چھوڑ دیں باقی جتنی بھی quantities ہیں ان کے round آپ نے square bracket ڈال دی یہاں پہ power a ہے اور k power b اور square bracket آپ کو چھوڑی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جیسے ہمیں پتا ہے ڈائمینشنز میں پہلی جو چیز ہمیں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی بھی quantity کا unit جیسے ہمیں پتا ہے تو units کے لحاظ سے اس quantity کا جو dimensional symbol ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے ہم سب کو جیسے پتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی quantities کیجی ہیں یا ان کے یونٹ کے اندر کیجی آ رہا ہوگا وہاں پہ آپ اس کیجی کے جگہ آپ جب symbol لکھ رہے ہوگے تو آپ capital M لکھو جہاں جہاں آپ کو میٹر نظر آ رہا ہوگا وہاں پہ اس کی جگہ capital L لکھو گے جہاں 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 کو second نظر آ رہا ہوگا وہاں پہ اس کی جگہ capital T لکھو جہاں جہاں پہ یہ چیز apply کرتے ہے time period کا unit ہم سب پہلے سے پتا ہے it is second تو we should write capital T as a symbol this is not the time period this official step time period کو represent t but for this step time period نہیں ہے dimensional symbol for second ہے now right side پہ اگر آپ جاؤ تو constant as it is mass unit kg اور kg کے لیے we write capital M اور جس کی power ہمارے پاس a آگئے اب یہ ہے spring constant ہم نے جتنے ہمیں formulas جیسے ہم نے دیکھے ہوں گے اس کے accordingly ہم پھر ہمیں k quantities کے direct سے بھی hooks law اس کے لئے apply کرتے f physical k x ہم سب لوگ نے پڑھ رکھا ہے یہاں پہ اگر ہم k کی بات کریں تو k is f by x ٹھیک ہے اب f کا جیسے ہمیں نورمی سب لوگ کو بتا ہوتا ہے it is m a for m it is capital m kg کے لحاظ سے ور acceleration ہوتی ہے meter per second square تو meter کے لئے l per second square t minus 2 یہ force کی dimension آجائے گی اور یہاں پہ x extension کوئی بھی چیز spring کے لحاظ اگر میں بات کروں کتنا extend کرے گا تو اس کی minus 2 آجائے گی یہ ہم یہاں پہ k کی جگہ لکھ دیں گے mt power minus 2 اور whole power اگر آپ دیکھیں k کی power b یہاں پہ whole power b آگی تو یہاں تک اگر آپ دیکھ لیں آپ کو میرے حال میں clear ہو گیا ہوگا اب next step میں دیکھیں ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی quantity ہمیں ایک سے زیادہ بار right side پہ left side پہ left side پہ not mean نہیں ہوگا right side پہ کوئی quantity ہمیں ایک سے زیادہ بار نظر آ رہی تو اس کو combine کرتے ہیں اور ان کی combine کرتے ہو ایک دفعہ لکھتے ہیں اور اس کی power آپ ایڈ کر دیتے ہر جی تو یہاں پہ t آ جائے گا is equal to constant m power یہاں پہ m کی power a ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو m کی power b ہے تو it becomes a plus b اور t اگر ہم دیکھیں گے تو اس کی power ہے minus 2 b ہر جی تو یہاں پہ ہم نے صرف m کیونکہ دو دفعہ میں نظر آ رہا تھا تو اس کی ہم نے power z کرتے اس کو single time لکھ لکھ لیا اب ایک چیز اور ہمیں step پہ کرنی چاہیے یا next step پہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں جتنی quantities ہیں left سائیڈ کمپیریزن کرنا ہے اس ویسے ہم left سائیڈ پہ بھی m ایک خود سے لکھیں گے but m تو تھا نہیں left سائیڈ پہ اس کی power zero ریز کر کے ہم یہاں پہ اس کو mention کر سکتے ہیں اور t کی power کچھ نہیں لکھی جب کچھ بھی نہ لکھا تو ہم one لکھ تھا اس کو as it is لکھ دیا t power minus two b اور جی اب next step میں آپ نے simply یہ کرنا ہے اب میں یہ steps نہیں لکھ رہا آپ جیسے سے مجھے سن رہے ہیں آپ یہ چیز clear ہو رہی ہو گی next step میں simple آپ نے کیا کرنا ہے compare dimensions on both sides bs for both sides left side m with the power of zero is being compared with right side m with the power of a plus b this way if t go second quantity is dimension symbol that is t and right side is with t power minus 2 b صرف 2 آپ پاس dimension symbols تھی ان دو کو compare کی اگر third بھی not me third b l k l لحاظ سے تو اس کو بھی compare کر سکتے تھے but for this case just 2 ہیں تو بس یہ 2 کو ہم نے لگ دیا اس کے بعد next step میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دونوں میں دونوں equation دو equation بھی نہیں ان کو ہم نے powers equate کرنا equating powers سکتے پہ دیکھو m کی power 0 تھی اور right سائیڈ پہ m کی power آپ کو a plus b نظر آ رہی ہے اس کو equation number 1 آپ بول دو sorry 1 نہیں اس کو equation number 2 بولیں گے already ہم 1 کو label کر چکے ہیں اسی طرح آپ second آپ comparison سے دیکھ چکے ہیں t کی power 1 تھی بولیو آ چکی ہے اس b کو آپ equation 2 میں put کریں تو we get 2 implies 0 is equal to a minus 1 by 2 b کی value put کی ہے یہاں پہ تو a کی value یہاں سے میرے پاس آ جائے گی plus 1 by 2 اب a اور b کی value آگئی آپ نے یہ start میں equation 1 number کی تھی اس کا مقصد 1 now implies time period is equal to constant یہ اس equation کی میں بات کروں time period is equal to constant m power a and a is 1 by 2 which is under root and k b b is minus 1 by 2 so denominator under root so here you can write it under root this is the ultimate formula which we needed I hope so these things آپ کو clear ہو رہی ہوں گی کچھ steps میں نے یہاں پہ لکھے تھے but باقی steps میں یہاں پہ الابوریٹ کر کے بولے ہیں تو I hope so this would be beneficial thank you